سب آپ جو آپشنز رہ گئے ہیں اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے پاس جو اب ان کے ایکس چیئر مین ہیں اب ان کے پاس وہ کیا آپشنز ہیں دیکھئے ابھی ایک لیگل اپیل کا پروسس ہے جو کہ کسی بھی شخص کو اگر پاکستان کے عدالتی نظام سے سزا ہو جائے تو اس کے ایک لیگل اپیل کا پروسس ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب کی مریم صاحبہ کی ناب کی آنفیل کی فلاکشپ کی دیگر اپیلز کے اندر وہ اپنی اپیلز فائل کر رہے ہیں اور آرگیو کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے پاس بھی اسلام آمد ہائی کورٹ اور اس کے بعد اوپر سپریم کورٹ تک جانے کا اس کے اندر آپرچونیٹی ہے لیکن یہ جو ابھی تھوہ سا عدیل صاحب بھی بات کر رہے تھے اور جو میری پرلمنیری انڈرسانڈنگ ہے اس فیصلے اور آج کے بارے میں جو آج آہپننگز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے وقلہ حضرات اس نتیجے پہ پہنچے اپنی دیگل سٹرائٹیجی میں کہ ہم اس کو آرگیو کر لیں یا نہ کر لیں وہ جج دلاور صاحب نے کہا انہیں فیصلہ وہی کرنا ہے جو لکھ رکھا ہے وہی فیصلہ سنانا ہے ان کے میرا خیال ہے یہ سینٹیمنٹ تھا ایسی سیچویشن میں کہ اگر آپ نہ آرگیو کریں اور انہرڈ کنڈیم ہو جائیں تو فیصلہ تو آ جائے گا آپ کے خلاف لیکن آپ کا وہ گراؤنڈ الائیو رہے گا اگر کل کو ریز کرنا پڑے مجھے لگا کہ یہ لیگل سٹرائٹیجی کے طور پر یہ لیا گیا کہ ہم اگر پیش ہو کے آر کیوں کر دیں گے تو بھی انہوں نے جج صاحب نے ایک فیصلہ سنانا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ کریں اور کل کو پھر سے یہ والی گراؤنڈ ریز کر سکیں کہ جی فور ای بی ان سی سرکمسٹانسز یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا ہم نہیں پہنچ سکے لیکن انہرڈ تو نہیں کنڈیم کر سکتے بغیر سنے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں مجھے لگا کہ یہ لیگل سٹرائٹیجی کا حصہ ہے لیکن مجھے اس کی ناشرلی ویزیبیلٹی نہیں ہے جیسے ہی ان کے لیگل وکلا حضرات سب کی سٹرائٹیجی لیکن سال یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اگر آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ یہ سٹرائٹیجی تھی کیونکہ اس سٹرائٹیجی کی بنا پر ان کو گرفتار بھی ہونا پڑ گیا ہے فیلحال